بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز عمرہ سیریز میں عمرہ ویڈیو سیریز میں آج میں ویڈیو کچھ اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو دینے والا ہوں ٹھیک ہے جی جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں شیئر کرتا ہوں تو اس پہ کافی ریسپانس اچھا آتا ہے پورے پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے امریکہ سے سودان سے قطر سے دبائی سے مطلب کافی ممالک سے امریکہ سے بھی کافی آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح چائنہ سے جو پاکستانی باہر ہے سب کا بہت اچھا ریسپانس آ رہا ہے اور کافی لوگ مجھ سے پیکجز بھی لے رہے اور مجھ پہ ہماری کمپنیز کا ایلینٹ ہے ایلینٹورس کو خدمت کا موقع دے رہے ٹھیک ہے جی تو سب کا بہت بہت شکریہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو آج ہے کچھ اپ ڈیٹس ہیں عمرہ کے حوالے سے اور کچھ لوگوں کے قویسٹن سوالات ہیں مجھ سے فون پہ تو وہ میں انڈیویڈول تو ایک ایک کو دے دیتا ہوں لیکن وہ قویسٹن جو جتنی بھی سوالات ہیں وہ سارے میں نے کچھ کٹی کیے ہوئے تاکہ اپنے دیکھنے والوں سننے والوں کو میں اس کے بارے میں بتا دوں ٹھیک ہے جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں جیسے ہمیشہ ریپیسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل سکائلینٹ ریولینٹورس کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیو میری ٹائم پہ مل سکیں ٹھیک ہے جی تو چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا آفیس سکائلینٹ ریولینٹورس کا گلبرگرین میں شفٹ ہو گیا ہیڈ آفیس ہمارا ادھری ہے ٹھیک ہے جی بہت ایزی ہے اسلامباد ہائیوے کے اوپر اور گلبرگرین کے انٹرس میں وہاں پہ ہمارا آفیس ہے تو ایزی لیے آپ ہمارے آفیس بھی اب آ سکتے ہوں ٹھیک ہے جی اچھا جی آج کی کیا آپ ڈیٹ سے عمرہ کے حوالے سے سب سے پہلے جو خبر چلی ہے آج اور پہلے سے چل رہی تھی لیکن جو کنفرم ہوئے کہ جو لیڈیز ہواتین عمرے پہ جانا چاہتی تھی جن کی عمرے کم تھی چالیس سال سے ان کی لیے اچھی خبر یہ کہ اب محرم کی ضرورت کوئی نہیں ہے محرم کے بغیر عمرہ ادا کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے عمرہ میں ٹھیک ہے جی کیونکہ کافی ایسی لیڈیز ہیں جن کے ہزبینڈ جن کے والدین باہر ہوتے ہیں وہ عمرہ پہ جانا چاہتی ہے لیکن ان کے پاس محرم کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا تھا بائی یا ہزبینڈ ان کا وہ نہیں ہوتا تھا تو وہ عمرے پہ نہیں جا سکتی تھی ٹھیک ہے جی تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کسی کی عمر بیس سال ہے پچی سے تیسے جو بھی ہے محرم کے بغیر وہ اب عمرے پہ جا سکے گی ہم سے رابطہ اس کے لیے کر سکتے ہمارے گروپ بھی جا رہے جس میں لیڈیز بھی ہوتی ہے لیکن اگر نہیں بھی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ٹکٹ اور ویزا ہم دے دیتے ہوتل بھی دے دیتے وہاں پہ پہنچ کے ہوتل میں سارے لیڈیز ہی ہوتی ہے کمرے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور بالکل سکیور اور پرامن سارا کچھ ہوگا ٹھیک ہے جی تو جو بھی خواتینیں خاص طور پر کراچی لاور پورے پاکستان سے پشاور اسلامباد پنڈی جو بھی جانا چاہتی ہے تو لازمی ہم سے رابطہ کرے اور آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے عمرہ پہ جانے کی لیے ٹھیک ہے جی تو ایک تو یہ خبر دی دوسری خبر جو ویکسینیشن کے حوالے سے کافی سوالات ہیں کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے لوگ کنفیوز ہیں کوئی کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں تو اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ لازمی ہونا چاہیے ویکسینیشن ٹھیک ہے جی ابھی تک ریکوائر سے ریکوائرمنٹ سے یہ خٹائے نہیں ہے کہ کسی کا ویکسین نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتے وہ الگ بات ہے کہ کسی کا ائرپورٹ پہ چیک نہیں ہوتا کسی سے نہیں پوچھا جاتا ایسے بھی لوگ چلے جاتے کسی کے پاس ہے تو ان سے پوچھتا بھی نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ بغیر ویکسین کے آپ ٹکٹ کرے اور ویزا لے اور جائے عمرہ پہ کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے اگر آپ سے پوچھا جگہا بورڈنگ کے وقت اور نہ ملا آپ کو واپس ہوا تو کافی پریشانی ہوتی ہے تو ویکسین مست ہے پہلے بھی میں نے بتا ہے کہ ویکسین آپ کے پاس دو چائنہ کے بوسٹر تو اس کے بعد ایک بوسٹر لازمی ہے ٹھیک ہے جی اگر کسی کے دو فائزر لگے تو پھر بوسٹر کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اور جنہوں نے ایک لگایا ہوا اکثر لوگ ایک لگا کے وہ اپنا سرٹیفیکٹ ایشو کرا دیتا ہے لیکن وہ بھی غلط ہے پھر اس میں جو ہے آپ کو سبر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں میں آپ کو یہ بتا دو جس نے بھی جانا ہے ہمارے تروجانا ہے تو ایک دفعہ ہم سے اپنا ڈسکس کرے ویکسین کے بارے میں ہمیں اپنا ایڈی کارڈ بیج دی ہم چیک کر لیتے ہیں تب ہی اس کے بعد ایشو کر دی سرٹیفیکٹ اس طرح ایشو نہ کرے کیونکہ پھر اس میں چینجنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ویکسینیشن کے بارے میں کلیر ہے بات کہ ویکسینیشن مست ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ کافی لوگ پوچھ رہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے مارچ میں جانا ہے کوئی کہتے ہیں رمضان میں جانا ہے فروری میں جانا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹکٹ کھب سستا ہوگا تاکہ ہم عمرے پہ جائے کیونکہ عمرے کا جو پہکیجے جو آپ کو مہنگا نظر آ رہا ہے اس میں ٹکٹ مہنگا ہے سب سے بڑا مسئلہ ٹکٹ مہنگا ہے تو میں اکثر لوگ یہ کوئیسٹن کرتے کہ کھب جائے تو میں آپ کو بتا دوں ابھی ٹکٹ توڑے سے ڈاؤن ہو گئے نومبر کے مہینے میں جس نے بھی جانا ہے ابھی سے بوکنگ کر لیں ہمارے ساتھ اور ٹکٹ تقریباً ڈاؤن آ رہے ایک لاکھ چالیس پچاس سے وہ ڈاؤن آ گئی گروپ کے ٹکٹ ساتھ کر ہمیں دس ایک آٹھ پہ بھی ایشو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مطلب پیکج دو لاکھ سے کم بھی پڑ سکتا ہے اب وہ پہلے تو دو لاکھ سے اوپر ہی چلتا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نومبر میں اگر جانا چاہتے تو آپ کو نومبر دسمبر یہ ٹکٹ ٹک کے مناسب ریٹ پہ ملے گی ٹھیک ہے جی تو یہ لازمی آپ نے اگر کسی نے مارچ میں جانا ہے جنوری میں جانا ہے تو ان کو میں یہ بتا دو کہ ٹکٹ ابھی سے بک کر سکتے ہیں رمضان والے لوگ بھی ابھی سے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویزا بعد میں لگ سکتا ہے ویزا کا تو ایشو نہیں ہے لیکن ٹکٹ لینا ابھی سے ایڈوانس میں وہ آپ کو کافی سستہ پڑ رہا ہے کیونکہ آج بھی میں ایک ٹکٹ چیک کر رہا تھا رمضان کا تو تقریباً ایک لاکھ بیس پچیس ہزار کر رہا تھا تو یہ ٹکٹ رمضان میں پھر بہت بہنگا ہوگا تو جن بھائیوں نے بہنوں نے رمضان میں جانے وہ ابھی سے بک کر سکتے ہیں ٹکٹ ٹھیک ہے جی ویزا پیکج بے شک بعد میں لے لیں اچھا مجھ سے کوسشن یہ بھی ہوتا ہے پیکج اس کے بارے میں جب لوگ پوچھتے ہیں تو بچوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ بچے کا ٹکٹ کتنا ہے اور انفینٹ جو چھوٹا بچہ دو سار سے کم ہے اس کا ٹکٹ کتنا ہے ٹکٹ میں تو میں آپ کو بتا دوں اس کا ایک آہ اندازہ میں آپ کو بتا دوں بالفرض ایک بڑے بندے کا ایک ایڈلٹس کا ٹکٹ ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار ٹھیک ہے جی تو چائلڈ جن کی عمر بارہ سال تک ہے دو سال سے لے کر بارہ سال تک والوں بچوں کا ٹکٹ تقریبا نائنٹی فائب تاؤزنڈ ہے پچانوے ہزار ہے بیس ہزار کا ڈیفرنس ٹکٹ میں چائلڈ اور ایڈلٹ کا ہے جو دو سال سے کم بچے ہیں ان کا ٹکٹ پندرہ ہزار سے لے کر بیس ہزار تک ہے ٹھیک ہے تو اتنا سا فرق ہے اس میں تو بہلے بھی میڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ بچوں کا پیکج تو ٹھیک ہے نہیں ہے سال سے کم بچوں کا لیکن ٹکٹ ہے ٹھیک ہے جی تو چانوے ہزار ٹکٹ ہے اور ویزا اپرویل بھی ہے وہ بھی تقریباً فورٹی ایٹ تاؤزن پچاس ہزار تک وہ بھی بن جاتا ہے ویزا بھی تو یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ ہمیں آپ صرف ویزا دے باقی ٹرانسپورٹ ہمیں نہیں چاہیے پیسے کم کر دے ایسا نہیں ہے جو ویزا ہم ایشو کراتے ہیں اپنے شرکے کے تروں تو اس میں ٹرانسپورٹ انکلوڈڈ ہے آپ یوز کرے یا نہ کرے لیکن ٹرانسپورٹ اس میں شامل ہے شرکے کا اس کے چارجز کم نہیں ہوتے اگر آپ ٹرانسپورٹ کا اپنا آریجمنٹ کرتے تو ویزا میں یہ آپ کو سعودیہ والا ٹرانسپورٹ انکلوڈڈ ہے ٹھیک ہے جی اچھا ٹکٹ کو تو ٹکٹ کے بارے میں تو یہی بتایا گیا کہ ٹکٹ آپ کو ایڈوانس میں کر سکتے اچھا ہوتل کے بارے میں لوگوں کے سوالات ہیں ہمارے ووچرز میں ہم منشن کرتے ہیں فلاں ہوتل فلاں ہوتل یا سیمیلر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بعد دو تین ہوتل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ایک ہی ڈسٹنس کے فاصلے پر ہوتے ہیں اس کے نام ہم نے دیا ہوتے ہیں تو جب وہاں پہ حاجی پہن جاتا ہے تو جس ہوتل میں اویلیبیلٹی ہے اس میں ان کو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں کمرہ اس میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سیمیلر ہوتل کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ساتھ اسی ڈسٹنس میں ہوتل آپ کو مل جائے گا دوسرا ٹھیک ہے جی نام ووچرز میں ہوتے ہیں تو یہ اس میں کنفیوز نہ ہوں بالفرض اگر ہم آپ کو کہے کہ یہ ایک ہوتل کا نام دے دیتے ہیں تین سو میٹر کے ڈسٹنس پہ پھر ادھر جا کے آٹھ سو میٹر کے ڈسٹنس پہ آپ کو ہوتل دیتے تو یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی ہوتل نیم میں اگر فرق ہے ڈسٹنس سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سم ٹائم ہوتا ہے لوگ کنفیوز ہوتے تو جو بھی ووچر میں ہم آپ کو ہوتل بتائیں گے ڈسٹنس اسی ڈسٹنس پہ اسی کٹیگری کا آپ کو ہوتل ملے گا ٹھیک ہے جی اچھا کچھ لوگ کوئی سوالات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتنے پیسے لے جائے وہاں پہ سعودیہ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے عمرہ دن گزارنے کے لیے تو اس کا میں ایک اندازہ بتا دیتا ہوں ویسے تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ خرچہ کتنا کرتے ہو لیکن اگر کسی نے بیس نائٹس کے لیے جانا ایک کس دن کا پیکج لیا ہوا ہے تو وہ گزارے والا اگر کام کرتا ہے آتے ہوئے تھوڑا کجور چجور لے لیتے تو تقریباً اس کو پانچ سو سے لے کے سات سو تک ریاض ہونے چاہیے پاکستانی تیس پینتیس ہزار تو کم سے کم ہو ٹھیک ہے جی اس میں پھر کانا پینے بھی ہو جاتا ہے اور اس میں پھر کجورے یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں لینے ہو تو وہ اس میں کلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کچھ انفارمیشن دینی تھی آپ کو عمرہ کے حوالے سے ٹھیک ہے جی عمرہ پیکجز چل رہے ہیں ہمارے کافی بندے گروپ گئے ہوئے کچھ جا رہے ہیں تو آپ بھی جو جانے والے ہیں جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ لازمی ہم سے رابطہ کرے اپنی بکنگ کر لے ٹھیک ہے جی باہر سے لوگوں نے کافی پیکجز لیے ہوئے ٹھیک ہے جی سودان سے ایک بھائی جا رہا ہے ہمارا پاکستانی تو ایک اور میں آپ کو بتا دو اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور آپ کسی بھی ملک میں ہیں کسی بھی کنٹری میں ہیں آپ ہم سے ویزا لے سکتے ویٹس اپ پہ ہمیں پاسپورٹ بیجے آپ کا ویزا بکنگ ہوتل ہر چیز ہم کر دیں گے آپ اسی ملک سے ٹریول کر کر سکتے واپس بھی جا سکتے ٹھیک ہے جی تو کچھ بندے ہمارے گئے ہوئے کچھ جا رہے اٹھارہ کو جانے والے ہیں پھر انتیس کو ایک گروپ جا رہا ہے تو کافی لوگ باہر سے کنٹیکٹ کر رہے تو سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ ہماری جوہینہ حدمات ہماری سرویسز آپ کو اچھی ملے گی ہمارے سرویسز میں کوئی انشاءاللہ کوتائی نہیں ہوگی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے جو ہم کمیٹمنٹ کرے وہ پورے بھی کرے ٹھیک ہے جی تو عمرہ بوکنگ جاری ہے ابھی نومبر دسمبر کے پیکجز مناسبے جنہوں نے جانا ہے وہ فورا ہم سے رابطہ کرے ہمارے نمبر سکرین پہ چل رہے کیونکہ ہمارے نمبر بھی چینج ہو گئے پی ٹی سیل نمبر بھی چل رہے موبائل بھی اور آفیس سیٹ اپ ہمارا گلبر گرین اسلامباد کے انٹرنس میں ہے آنے کا اب میٹرو سٹاپ بھی ہمارے نزدیک ہے تو جس بھائی نے آفیس آنے وہ بھی آ سکتے کوئی نہیں آ سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں پیسے ہمارے ایک آن میں ڈیپاؤزٹ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ سارے ویٹس اپ پہ بھیج سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ کوئی فیسیلیٹیشن جو جتنی بھی ہو سکتی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹ تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ